آدل ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ یہاں یہاں سے نہ جانا بائیک پھنس جائے گی تھوڑی دیر بعد دیکھیا اپنا ہی اس پوڈرف سا کے بے گیا اوپائی ایتھے تو سا داستا دیں ہمت نہ آ رہے کیفے کی جانب سے تفریق کے مواقع فرام کیے جا رہے تھے اسی وی ان موقع دی پوری جس لئی اس ویڈیو میں ریاض کی کچھ جگوں کی سیر کراؤں گا اور ریاض کا سفر نامہ بھی شیئر کروں گا جدہ سے ہم ریاض کے لیے نکل رہے ہیں میں اپنے دوست آدھی کے ساتھ ریاض کے لیے روانہ ہو رہا ہوں ہمارا جہاز اڑ چکا ہے ہمیں بلندیوں سے کنگ عبداللہ سپورٹ سٹیڈیم نظر آ رہا ہے جو جدہ میں ہے واؤ زبردست نظارہ ہے ہم نے ریاض لینڈ کرتے ہی ایک ویڈیو بنائی کہ ہم کہاں کہاں جائیں گے اس کے بعد ائرپورٹ سے باہر آئے ہمیں اسمان کامی اور حمزہ لینے آئے ائرپورٹ سے ہم سیدھا ریاض بولیوارڈ سٹی پہنچے تھوڑا سا ایکسپلور کیا ہم بولیوارڈ سٹی میں آئے ہیں ریاض میں اور ہم یہاں پہ طاقت کا مظاہرہ کرنے لگے ہیں ہم نے ریکارڈ توڑنا ہے میں نہیں ہم نے بولیوارڈ سٹی سے نکل کر ہوتل چیک ان کیا اس کے ساتھ ہی فیسلیہ ٹاور کے پاس سے ہوتے ہوئے اس کے فرام کیے جا رہے تھے اس سی وی این موقع دی پوری چس لئی ہم واپس اپنے ہوتل آئے اور ایک سے دو گھنٹے کی ریسٹ کے بعد اسمان کی بتائی ہوئی جگہ ریٹ سینڈ بائیکنگ ایریا کی طرف ہم گئے یہ ایریا ریا سے تقریباً ایک گھنٹے کی ڈرائیفر ہے یہاں پہنچتے ہی میں نے حمزہ کو ڈائریکشن سمجھا کر کہا کہ ویڈیو ریکارڈ کرو رہے ہیں ایڈے اسی مکینک آدھی ہمیں گائیڈ کر رہا کہ یہاں یہاں سے نہ جانا بائیک فانس جائے گی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ہی سکوٹر اپس آگے بھائی گیا اوپائی ہم ہوتل واپس آئے کپڑے تفضیل کیے اور چیک آؤٹ کیا اور مشرق وستہ کے سب سے بڑے میوزیکل ایونٹ ایم ڈیل بیسٹ جاتے جاتے ہمیں شام ہوگا ہم نے یہ تجربہ بھی حاصل کیا لیکن یہاں سے جلد ہی نکل گئے تھے کیونکہ تھکے بہت تھے تو بس نکل گئے یہاں سے جلد ہی کے بعد ہم نے کھانا کھانے کے بعد ریاض کو خدافیس کہا اور جدہ کی طرف نکل آئے سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں پھر ملتے ہیں کسی نئی جگہ کے ساتھ